اگر آپ بھی کمپیٹیٹی ایک جائم کی پیپیشن کر رہے ہیں تو آپ دیلی دون کے امپورٹنٹ وارڈز کے اندر آپ کو خوش آمدید ہے آج جو ہم امپورٹنٹ وارڈ دیسلس کریں گے انہوں میں نمبر دوان ہے ریپیلیون ریپیلیون بگاوت کرنا یعنی یہ اسری کا وارڈ ہے جسری کے اندر جو انجدامیاں ہوتی تھی اس کے خلاف اگر کوئی اٹھ کھڑا ہوتا تھا واز اٹھاتا تھا تو اسے ریپیلن کہا جاتا تھا یعنی ہورڈ اسے کہا جاتا تھا تو یعنی بگاوت کرنا ان کے خلاف اٹھ کھڑے ہونا گورنمنٹ کے اندر بھی اگر کوئی گروپ گورنمنٹ کے خلاف اٹھ کھڑا ہوتا ہے جیسے کہ ٹی ٹی وی یعنی تحریک تعلوان پاکستان ہے تو اسے بھی ریپیلیون کہا جاتا ہے یعنی بگاوت کرنے والا کہا جا سکتا ہے اسے آپ ایسی سیچویشن کے اندر بھی استعمال کرسکتے ہیں ایسے ٹھیم کے اندر استعمال کرسکتے ہیں جس کے ادھر کسی چیز کا کسی انسٹیٹوٹ کے خلاف یعنی ریبیلین ہونا بگاوت کرنا وہ صحیح طریقے سے بھی ہو سکتا ہے یعنی سسٹم کو چین کرنے کے لیے بھی بگاوت ہو سکتی ہے کسی آئین میں ترمیم کرنے کے لیے یا کونسٹیٹوشن میں چیننگ کے لیے بھی ترمیم ہو سکتی ہے نیچٹ ہم دیکھتے ہیں وائڈ کونس ہے نیچٹ ہی پلنچ پلنچ یعنی دھوپ جانا گر جانا جیسے آپ کو ڈائیگرام کے اندر بھی نظر آ رہا ہے پلنچ یعنی وہ نیچے دیکھ رہا ہے اس کی جو رسی ہے وہ نیچے گر گیا ہے اس کا ڈول جو ہے نیچے گر گیا ہے وہ اسے دیکھ رہا ہے ڈوب جانا ایسے تھیم کے لیے استعمال ہوگا جو کہ ڈوب گئی ہے مر گئی ہے یعنی آپ کے ہاتھ سے نکل گئی ہے اور نقصان ہو گیا ہے لوز کی سینس میں اس وائڈ کو ہم استعمال کر سکتے ہیں نیچے ہم وائڈ دیکھتے ہیں جی فور ایکس فور ایکس مین گئر ملکی کرنسی کا ہونا یعنی یہ کیونمی کے ریلیٹیڈ ہے کہ اگر آپ کے ملک میں کوئی گئر ملکی کرنسی آتی ہے یا اس کا بہاو کم ہو یا زیادہ ہوتا ہے تو اس کے اندر آپ وائڈ کون سا استعمال کریں گے جی فور ایکس کا وائڈ استعمال آپ کریں گے نیچے ہم دیکھتے ہیں جی سوورین ڈیفارٹ یعنی خودمکتار ڈیفارٹ ہو جانا جیسے کہ پاکستان کے متعلق بھی یہ تھا کہ جو پاکستان ہے وہ خودمکتار ڈیفارٹ ہو جائے گا اور جو ہے اس نے جتنے بھی اماؤنٹ پیسے واپس کرنے ہیں سعود کی مدد میں وہ آئی ایم ایف اور دیگر اداروں کو نہیں کر پائے گا جیسے کہ ڈائیگرام کے اندر نظر آ رہا ہے کہ یہ شخص جو ہے ناو ڈیٹس سکیری یعنی اب وہ خوف ستا ہے دھر رہا ہے کس کی وجہ سے جو پیچھے اس کے خلاف جو خودمکتار ڈیفارٹ کا پاؤں آ رہا ہے یعنی اسے جو دھبا دے گا ناو ڈیٹس سکیری یعنی متوقع ہونا یعنی آگے فیوچر میں قریب تر ہونا کچھ بھی ہو سکتا ہے جیسے سی ایس ایس کے اگزام ایف پی ایس ای کے اگزام پی پی ایس ای کے اگزام اس میں آپ پاس بھی ہو سکتے ہیں فیل بھی ہو سکتے ہیں تو انٹیس سکیری یعنی متوقع ہونے کی سینس میں ہم اسے سمعال کر سکتے ہیں اب ہمیں ریوائز کرتے ہیں ریبیلیگن ریبیلیگن میر بقاوت کرنا نیکس ٹاری پلنج پلنج میر جانا نیکس ٹاری فور ایکس فور ایکس میرین گیر ملکی کرنسی نیکس ٹاری سوبرین ڈیفارٹ خودمکتار ڈیفارٹ ہونا اور نیکس ٹاری انٹی سپیٹی یعنی متوقع ہونا اس طرح آج کے ہم نے ایمپورٹن وائر تیار کر لیے ہیں اگر آپ کمپیٹیٹل ایجام کی پیشن کر رہے ہیں تو آپ سکولر اکیڈمی کو بھی سٹ کریں وہاں پر آپ کو ہر قسم کا مٹیریل اویلیبل ہوگا اکران احمد کو اجازت دیجئے